اور میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں کسی کو پسند آئے نہ آئے میں کہنے پر مجبور ہوں جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں جو حلال کے نہیں وہ حلال نہیں مانتے دیکھیں جی اس بول ٹی وی کے پروگرام میں دو جملے انتہائی علماء کی لیلہ میں فکری ہیں ایک جو اہل حدیث علم تھے کیا نام ہے ان کا خلیر رمان جویس صاحب نے جو بریلویوں کے بارے میں کہا کہ ہندو جو ہیں وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور بریلوی لٹا کے پوچھتے ہیں یہ بلکل غلط جملہ بولا ہے بریلوی پوچھتے ہیں نہیں اگر کچھ جوہلائے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے کہ ایک مقبہ فکر کو آپ کیٹاگوریکلی اس طریقے سے کہیں قبروں سے مانگنا غلط ہے قبروں کو پوچھتا ہے یا سجدہ کرنا چاند جوہلا کرتے ہیں ان کے علماء یا ان کی کتابیں تو اس کو ان نہیں کرتی ہیں دعوت اسلامی والے مجارٹی ہیں بتائیں کہوں سے قبر کو سجدہ کرتے ہیں جا کے یہ جملہ اور دوسرے جو کوکم نورانی صاحب جن کے لیے بڑا مشہور ہے جی میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لو کہتے ہیں بڑے میٹی میٹی باتیں کرتے ہیں پتہ چل گئے کتنے میٹے ہیں اتنی گندی بات کی ہے کہ کوکم نورانی کی اپنی اولاد یا اس کی بیوی یہ سنے تو وہ اس کو گھر میں نہ داخل ہونے دیں اور اس وقت بے شرم ہے وہ ڈاکٹر آمر لیاقت یزید میں اس کو حسین تو کہتے ہیں مولا حسین کا نام بھی اس کے ساتھ دینا چاہوں گا کہ اس نے جو ہے نا اس کو ٹوکا بھی نہیں ہے یا اس نے کہا جی اے خلید صاحب آپ میرے کہنے میں معافی مانگ دینا کوکم نورانی سے کوئی معافی مانگوائی بسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ پبلک ڈائنمکس کیا ہے دونوں نے چھوڑھ لیں چھوڑی ہیں انتہائی یعنی آپ سمجھیں کہ غلی زبان استعمال کی ہے دونوں کو اللہ سے دی توبہ کرنی چاہیے پبلک سے بھی معافی مانگنی چاہیے خلید صاحب نے تو پھر بھی تھوڑی بہت دھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں کوکم نورانی نے نہیں مانگی تو یہ حلالی رامی میں کوکم نورانی صاحب کو کہوں گا کہ مجھے بتائیں حلالی وہ ہیں جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں ہشت بہشت حلالی وہ ہیں جو کشف الماجوق جس میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زیاد بن عرسہ کی بیوی کے ساتھ لکھا ہے ساڑھے چار لاکھ لوگ یوٹیوب پہ صرف ایک چینل پہ وہ میرا قلیب خادم رزوی کو چیلنج آپ لکھیں میں نے وہ دکھایا ہے یہ لوگ اللہ علی ہیں جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ سورہ القلم میں آیا ہے نا بعد ازالی کا زنیم یہ سناتے ہیں نا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ اس کی اصل میں خطا ہوگی وہ عرامی ہوگا تو عرامی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے گستاخانہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں تو یہ ان کی ڈاکٹرائن میں ہم ان کو ساری دکھاتے ہیں یہ ان کو کیوں نہیں عرامی کہتے ہیں ان کتابیں چھاپنے والوں کو کتابیں لکھنے والوں کو اپنے گار کی خبر لے نا تو دوگلی پولیسین انہوں نے کیوں بنائی ہوئی ہے اور مفتیہ مجال نائمی صاحب جال حاق کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ تشبیح دی ہے نور و بشر والے مسئلے کے اندر ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں چلو جی پرانی کتابیں تو میں والے دے کیونکہ کشف الماجوب حاشت بحیشت میں نے اس کے والے ویڈیو میں کیمرے میں دکھائیں آپ لکھیں علامہ خادم محسین رجبی کو اوپن چیلنج میرا وہ کلپ کھل جائے گا سارے گالی نکال رہے ہیں جواب کوئی نہیں دے رہے اور آپ کہہیں جو کتابیں تبدیل ہوگی ہیں اچھا جی پھر میں تو اڑا مجددہ جنہے تو اندس ہے کتابیں تبدیل جائے چھاپنی یہ بند کرو نا ساروں نا ہے نا نو اگر تبدیل ہوگی ہے یہ مفتیہ مجھے نیمی صاحب تو ابھی فوت ہوئے ہیں چالیس پچاس سال پہلے یہ گجرا شہر یہاں سے تقریبا پچاس منٹ کی مسابق یہ کتاب بھی تبدیل ہوگی ہے یہ دکھائیں جی اس کی میں ان کو گستاگی دکھاتا ہوں اللہ علیہ اور عامی کی بات کی ہے نا کوکم رانی صاحب نے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی گستاگی کرتے ہیں بعد ذا علی کا زنیم یہ آیت ان کے پر فٹ کریں جالاک قادری پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے جی میں کارنی مڑھائی نورو بشر کی بیعث ہے مسئلہ بشریت پہ اترازات یہ سب میں نے انڈرلائن کی ہے صفحہ نمبر آگے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے آپ کی پبلیکیشن میں لیکن یہ جو صفحہ میں نے آیات انڈرلائن کی ہیں یہ جو میں انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں نورو بشر کی بیعث والے اس کے اندر میں مفتی عمیدہ نیمی صاحب کی صراحت نبی علیہ السلام کی شان میں گستاگی پھر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں آپ لوگ ارامی کہتے ہیں اپنی ڈاکٹرائن میں ان بزرگ بابوں کو ارامی کیوں نہیں کہتے ہیں باقی صاحب کو آپ کہتے ہیں اچھا لو سنیں جو قل انمانہ بشرم مسلکم پہ اتراز ہوا نا کہ جی یہ آپ لوگ آیت پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام بشر تھے ظاہر ہے بشر تو سارے ہی ماتے ہیں ہماری طرح بشر نہیں یہ بھی بعض وقت اہلی دیس سے بھی غلوب ہو جاتا ہے شان میں ہماری طرح نہیں ہے ایز ای ہیومن سپیشز وہ انسان تھے اس کا جواب دیتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیتا ہے کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اور اللہ کی طرف سے خود بغالت کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھیں اے مبوب ہم تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بشر ہیں آپ خود ہی کہتی جئے ہم تو کہیں گے ممار صلی اللہ رحمت اللہ علمین ہم تو آپ کی شانیں بلاند کریں گے دیکھیں ہم آپ کو بشر نہیں کہنے کے یعنی مراد یہ کہ گستاگی ہے یہ تو آپ خود ہی اپنی زمان سے کہتی جئے ایک یہ انہوں نے جواب دیا اور پھر دوسرا لکھتے ہیں نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے نفرت کرتی ہے لہذا فرمایا گیا ہے اے کفار تم مر سے گھبراو نہیں میں تمہاری جن سے ہوں یعنی بشر ہوں شکاری جانوروں کیسی آواز نکال کر شکار کرتا ہے کہتے ہیں جیسے شکار جو ہے نا شکاری وہ جانور تتر بٹیر کی آواز نکال کر شکاری شکار کرتا نا تتر کا اور بٹیر کا اس طرح نبی صلی اللہ نے چونکہ کافروں کا شکار کرنا تھا تو آپ نے آواز ان جیسی نکالی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں استغفراللہ لعنت اللہ عن القاتبین اس میں علی بھائی بس ہے اس سے دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کروانا مقصود ہے اگر جو بندی بھی کفار ہیں تو ان سے بھی یہ خداب ہو سکتا ہے دیکھیں اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کم از کم دو دفعہ سورة الفرقان کے اندر سورة بنی سریل کے اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو تمہارے لئے کتنی کتنی بوری مثالیں بیان کرتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے اور اب راہ راز نہیں پاسکتے ہیں یہ سورة بنی سریل کی آیت بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة بنی سریل 48 فرقان 9 انظر کیفہ دربو لکل امثال اے مابو بلا دیکھو تو سہی یہ تمہارے لئے کیسی کے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں فضلو پس گمراہ ہوئے فلا یستطیعونا سبیدہ یہ اب ہدایت نہیں پاسکتے دبی الاسلام کے لئے یہ مثال کیوں بیان کی مفتی آمجار خانہ نیمین ہے قرآن میں سورة البقرہ میں آیا ہے کہ صحابہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریائت کریں یہودی اس کو بگاڑ کہتے تھے رائینا اے ہمارے چرواہے صحابہ کی کہا نیت تھی چرواہا کہنے کی تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اے صحابہ تم لا تقولو رائینا تم بھی نہ کہو رائینا بلکہ کہو قولو انذرنا اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائے یا ہمارا انتظار فرمائے جس الفاظ میں گستاغی ہو صحابہ کی نیت بھی نہ ہو اللہ کہتا ہے کہ وہ بیان نہ کرو اور ان کے مفتی صاحب احمد سعید کازمی صاحب ہے نا وہ جو آج سکینڈل میں ان کا بیٹا پکڑا گیا تھا سید احمد سعید کازمی انہوں نے کتاب لکھی الحق المبین کہتا ہے گستاکی کی طویل ہی نہیں ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مثال بیان کی ہے مفتی آمد نعیمی نے شکاری والی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکاری تھے قرآن میں تو یہ آئے نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو گیرنا ہے قرآن تو بالکل اس کی اُلٹ بات کرتا ہے اے نبی آپ کا کام صرف پہچانا ہے اے نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزف میں کیوں گئے تو نبی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سیڑییں مار کے کافروں کو تو یہ اس نے نبی علیہ وسلم کو شکاری کے ساتھ منصوب کیا یہ یہی جب حفظ الایمان میں عبارت آئی تھی اس میں تو حمزہ بن علیہ وسلم نے کفر کا فتوہ لکایا تھا شلیتھانوی پہ جب اس نے کہا تھا کہ نبی علیہ وسلم کو بھی چھٹی ایس تھی جس طرح کے ایک جانور پاغل اور اس طرح کے لوگوں کو بھی چھٹی ایس ہوتی ہے کہ ان کو پتا چال جاتا ہے کیا ہوتا ہے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے انہوں نے پاغل اور جانوروں کے ساتھ تشبیح کیوں دی ہے نبی علیہ وسلم کی یہاں پہ شکاری کے ساتھ کیا نبی علیہ وسلم شکاری بن کے ہیں قرآن میں کہیں آئے کہ اے نبی تم شکار کرنے والا بنا کے بھی جا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا وَمُبَشِّرُا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِذْنِهِ وَسِّرَاجًا مُنِيرًا آپ تو ایسے ایسے آفتاب ہیں جو لوگوں کو چمکا دیتے ہیں آپ کا کام صرف دعوت دینے ہیں آپ لوگوں گیرنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں صرف دعوت دینے ہیں اِنَّا حَدَيْنَا اُسْسَبِيلْ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا قَفُورَ جس کی مرضی وہ قبول کرے جس کی مرضی نہ قبول کرے تو میں کوکب نورانی صاحب میرے نبی پاک آپ بار بار کہتے ہیں میں کہتا ہوں میرے کوکب نورانی صاحب ان کو کیوں نہیں آپ ارامی کہتے ہیں اپنے بزرگوں کو جنہوں نے یہ یہ گستاکیاں کی ہیں یہ الالی ہیں ان کو ارامی کہے تو یہ زندہ سلامت نہیں جا سکتے میں نہیں کہہ رہا میں تو وطوہ ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ الالی رامی کے حیث دیگری وہ اللہ نے کرنا ہے الالالدہ ایہ جو بھی رامدہ نکل سکتا ہے رامدہ ایہ جو بھی لالدہ نکل سکتا ہے ekھر؟ امبیاء کے بیٹے الال کے ہی ہوتے تھے کافر تھے نو علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اے اللہ حال کا تھا لیکن کافر ہے قرآن میں ہے ٹھیک ہے تھا اللہ حال رحم نہ پڑھو اے دیکھو اور یہ دکھائیں جی میں نے یہ پوس مارٹم جو کی ہے ان بزرگوں کا سارا بریلوی دوبندی علیہ دیس ساروں کے بزرگوں کی بارتیں اندہ دن پیروی کا انجام اس پہ میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی ہے لاکھوں لوگوں تک کلپس پہنچ چکے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ بارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ساری گستخانہ بزرگوں کی نکل کی ہیں یہ مفتیام جہاں نائمی صاحب کی بھی اشوال اتھانوی صاحب کی بھی آمزہ بریلوی صاحب کی بھی قاسم ننوتوی صاحب کی بھی یار میں ان کو صاحب بھی کہتا ہوں اور ساروں ناموں میں دیکھیں مولانا صاحب لکھتا ہے اور کہ میں کنی عزت کرا خود تے شتانی لشکر کہنے نے جناب اے اسامولر میں جناب نے لکھے ہے جو ہے وہ شتانی لشکر اس کو کہا کہ وابیہ شتانیہ فرقہ دکھایا ہے اور المواند المواند میں خلیدہ ہوں سارموری صاحب بریلویوں کہتے ہیں یہ شتانی لشکر ہے جو ہم پر املاور ہو گیا آسیدہ شتانی اسیدہ مولانا صاحب کہہ کے بکھا رہے ہیں اور کی نیزت کریے